جڑ روج چیتنتا کی طرف اگرسر ہے اور ایک دن وہے مانس کے جامعے میں آ جاتی ہے چیتنا اور جب مانس کے جامعے میں آ گئی چیتنا سب ہی جنموں کا ایلیوزن کے میں سریر ہوں اور میں نے ایک جنچر پائنٹ بتایا تھا وہاں جا کر آپ پیسلے جنموں کی سمرتی میں اتر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بیدان ہے نے جنہوں نے پرماتمہ کا آنند چکھ لیا پھر وہ آج بلاتکار کے دوش کے اندر جیل میں کیوں پڑے گئے ہمارے قصہ واجب دیکھو جو آج تک رام اور کشن کی قصائیں ہی کریں یہ نہیں کہتے کہ تم ہو کون ریک اگنائزی یورسیلف کچھ گنتی چنتی کے لوگ کہتے ہیں نو دائیسلف وہ آر یو بابا جی پڑھو گے پربین کپور اگر آتما نہ جنمتی ہے نہ مرتی ہے تو یہ جن سنکھیا کیوں پڑ رہی ہے جن سنکھیا کیوں پڑ رہی ہے دیکھئے ایک وقت تھا جب یہاں کوئی مکان نہیں ہوتا تھا اگر آپ آج کہو کہ بابا یہ مکان کہاں سے آئے یہ اتنے بڑے بڑے شہر گگن چنگ بھی امار تھے یہ کہاں سے آئے یہ درطی تو وہی ہے درطی گٹی نہیں تو پھر یہ اتنی امارتیں کھوں سے ہیں یہ امارتیں یہیں سے ہیں اسی ماتی سے ماتی کے گھر سے لوہا سریع سیمنٹ بجری اینٹ ساری ماتی یہیں سے آئے کہیں سے نہیں آئے تو تم کہو گے اتنی امارتیں پھر کہاں سے آگئیں کہاں ہیں اتنی امارتیں پراروپ وہ بدلے گئے ہیں صرف یہی دھرتی اور اسی دھرتی کے گھر سے آیا ہوا سامان لوہا سریع سیمنٹ یہ سارے یہیں سے آئے آپ آپ کو اس ساریاں دیکھ کر اتنی امچی امارتیں دیکھ کر یہ گھٹی کیوں نہیں فرق آپ کو کیا پتہ ہے یہ گھٹی کے نہیں پتہ بینہ دیکھیں بینہ گھنیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھرتی گھٹی میں اور اور کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دھرتی گھٹی ہے اور دھرتی واسطہ میں نہیں گھٹی ہے پریورتی ہوئی ہے روپ بدلہ گیا اس ماتی کی انٹ بنی انٹوں سے مکان بن گیا گرب میں سے سریعہ نکال لیا آئرین کور اس سے گھر بن گیا سب یہیں سے آیا پتھروں کو رگل لیا سیمنٹ بن گیا کچھ کیمیکل ملا دیئے گئے سب یہیں سے آیا یہیں سے پانی آیا سارا سامن یہیں سے آیا کچھ گھٹا آپ کو ہوگے لگتا نہیں تو آپ نے گناہ کم سا دھرتی کا بار کتنی گھٹی آپ کو پتہ ہے کتنی تھی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے سبی پرشن مورتہ کے پرشن جن سنکھیا کیوں بڑھی آتما جب مرتی نہیں میں نے پہلے بھی آپ کا بتایا تھا کہ سرجنا لگاتار بڑھ رہی ہے فیلاو لگاتار ہو رہا ہے اس نے اپنی سرجنا کو رکا نہیں سرجنا نیرنتر بڑھ رہی ہے کونشیس نیس کے پتھر روز بھگوان ہو رہا ہے اور مرتی کے بھی تر پتھر رکھ دینا لوہا بھی رکھا جا سکتا تھا اس بات کا پرتیق تھا کہ یہ جیسے آج آپ کی نظر میں بھگوان بن گیا ویسے ہی ایک دن یہ پتھر سچ موچ بھگوان بن جائے گا تو یہ کلمبی یاترہ ہے جیسے ڈوروین نے کہا تھیوری افیسل ایولیشن ویسے ہی یہ تھیوری افیسل ایولیشن ہے اف کونشیسنیس پتھر روز پرماتمہ کی اور اگر سر ہو رہا ہے پتھر سے پیڑپودھا بنتا پیڑپودھا سے یونی سیلولر اورگنزم ملٹی سیلولر اورگنزم اور پھر چار پائے دو پائے یہ سب چلتا چلتا جیسی جیسی کونشیسنیس کی ترقی ہوتی ہے ویسا ویسا اسے شریر مل جاتا ہے لگاتار فیلاب ہو رہا ہے کونشیسنس بڑھ رہی ہے اور ایک دن جب مانس کے جامعے میں آ جاتے ہیں بس یہ ہی کارن ہے جن سنکھا کے پڑھ رہی جڑ روج چیتنتا کی طرف اگر سر ہے جڑ روج چیتنتا کی طرف اگر سر ہے اور ایک دن وہ مانس کے جامعے میں آ جاتی ہے چیتنا اور جب مانس کے جامعے میں آ گئی چیتنا تو سب جنموں کا illusion کہ میں شریر ہوں میں شریر ہوں میں شریر ہوں یہ سنسکار باری ہو جاتے ہیں ایک دم سے اتنے جنموں کے illusion کہ میں شریر ہوں یہ آپ کو مانس جنم میں بھی رہتے ہیں سب ہی جنموں کی سمرتی آپ کے بہتر آپ چاہے تو اسے کنگ سکتے اور میں نے ایک juncture point بتایا تھا وہاں جا کر آپ اس لئے جنموں کی سمرتی میں اتر سکتے اور کوئی دوسرا بدان ہے آج کل دکھ دکھئے جمانہ کیا ہے اس کی طرف دیکھ لیا کروں یہ بہت سی ایک عورت کا میں پروچن دیکھ رہا تھا کہ کیسے میں نے اپنے پچھلے جنموں کو دیکھ میں نے بہت بار اف سے کہا ہے کہ کوئی بھی وقتی کوئی شبد کہے کوئی بات بولے اس کی بات پر یقین مت کر لکشن دیکھ اگر کوئی کہتا ہے مجھے پرماتمہ مل گیا تو کرشن کہتے ہیں کہ اس کی بات کے اوپر یقین مت کرنا وہ جوٹ بھی بول سکتا ہے اور آج یہ ہی کچھ تو ہو رہا ہے جن انہیں پرماتمہ کا آنند چکھ لیا پھر وہ آج بلات کار کے دوش کے اندر جیل میں کیوں پڑے پھر وہ آج بلات کار کے دوش میں سلاکھوں کے پیچھے کیوں بس یہی بھوان کشن کا یہی واقع آپ چکے شبدوں پہ وشواش مت کرنے تم ملنے چاہو گے جیون کے جینے کا ڈھنگ وہ کچھ آپ کو وشواش دلا سبتا ہے لیکن پورنت پھر بھی آپ کو وشواش آئے گا نہیں وشواش کب آئے گا جب تک نہ دیکھوں اپنی نینی تب تک نہ مانوں گھر کی کہ اس لئے سچا گروہ آپ سے کہتا ہے دیکھئے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہے لیکن تم جان لینا کہ واقعی ایسا ہے تو تمہاری جیون میں روپ آنترن تب ہی ہو پائے گا انیتہ نہیں آپ بھوکے ہو تو میں آپ سے کہوں کہ بوجن کر لوگے تو بھوک مٹ جائے گی ترب دیا جائے گی آپ پیاسے ہو تو میں تم سے کہوں کہ پانی شیتل جل پیلو گرمی ہے بھوک پیاس بھی لگی ہے جل پیلو پیاس ہو جائے گی آپ صرف میری باتوں کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاؤ تو پرنام کیا ہوگا نہ تو بھوک مٹے گی نہ پیاس مٹے گی یہی میں اپسے کرتا ہے وشواش تو کرنا پڑے گا کیونکہ جس نے دیکھا ہے وہ اپنا انبھو بول رہا ہے اور وہ اپنا انبھو اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ آپ کے اوپر کوئی راج کرنا چاہتا ہے اگر اس کا کوئی بھی منطب بھی ہے وہ راج کرنا چاہتا ہے جھوٹ بولتا ہے مندر کا لو دکھاتا ہے روٹی روجی کا لو دکھاتا ہے اور آپ کے اوپر راج کرنے کی پرورتی رکھتا ہے تو اس کی منشا غلط ہے وہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے کرشن کہتے اس کے اوپر اتبار مت کرنے آپ خود دیکھ اگر آپ پاؤ کہ جو گرو نے کہا وہ ست ہے گرو کہتا تاج میر ہے سویت سنگ میر مر کا بنا ہوا ہے اور پورما کی رات کو اس کی آب دیکھتے ہی بنتے ہیں تو آپ وہاں جانا وہاں جا کے دیکھ نا اور تاج میر تو بہت دور ہے آج میر تو بہت دور ہے آپ تو اپنے بہت ہی قریب یہ ہی تو اپنی شد کہتے کہ وہ پاس سے پاس ہے اگر آپ جان لو تو وہ دور سے دور ہے اگر آپ بٹک جاؤ تو بس اس شبد کے سندی شید نہ کر سکے پر بچن کر تا اپنی شد کہتے ہیں وہ اگر آپ چوک جاؤ تو اور بہ پاس سے پاس ہے اگر آپ دیکھ لو تو تاج مہل تو بہت دور ہے آپ تو بہت پاس ہیں اور پھر اشتہ وکر و دت تر اور شیو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پاس کہنا بھی تھوڑا دور ہے آپ ہی ہو اس کو ایسا سمجھئے اگر سمدر کے اندر ایک بوند دوسری بوند سے کہے ساتھ لگتی بوند سے کہے کیونکہ سمدر کیا ہے بوندوں کا سنگ جوڑ اور ایک بوند اپنے بلکل ساتھ لگتی بوند سے کہے کہ تو سمدر ہو بہ کہے نہیں میں سمدر کیسے ہوں میں تو بوند ہوں تو دونوں میں فرق کیا ہے دونوں ٹھیک کہتے ہیں جو بوند کہتی تم سمدر ہو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور جو بوند کہتی کہ تم میں بوند ہوں سمدر نہیں دونوں ٹھیک ہیں کیسے جو بوند کہتی کہ ہم سمدر ہیں اس نے اپنا اپا وشالت کی طرح جانا ورات تک جانا سارا ساگرب ہی تو ہے اور پسارا وہ ہی تو ہے ایک ہی expansion کا انش تو ہے بوند ایک ہی سمدر کا چھوٹا انش تو ہے بوند اور اگر بوند کہے نہیں میں تو بوند ہوں میں تو سمدر نہیں تو اس نے خود کے پسارے کو جانا نہیں ہیں دونوں ٹھیک کیونکہ انفر دونوں کے صحیح ہیں بوند نے اپنے آپ کو ابھی تک بوند کی طرح ہی جانا ہے اور اس بوند نے جو کہتی میں سمدر ہوں اس نے اپنے آپ کو سمدر کی طرح جان دونوں ستی بول رہے ہیں کنفیوزن کسی کو بھی نہیں بس فرق ہے تو جان نے کا فرق ہے ایک بوند نے اپنے آپ کو سمدر کی فیلا کی طرح جانا اور ایک بوند نے اپنے آپ کو ماتر بوند کی طرح جانا یہ جان جانے کا فرق ہے انبھاو کا فرق ہے اور کہیں کوئی فرق نہیں تو پوشا کہ یہ اگر آتما نہ جنمتی نہ مرتی نہ کہیں جاتی نہ آتی تو پھر یہ اتنی جن سنکھ کم بر رہی کون سٹینٹ فیلا ہے اتر دینے والوں نے بہت سے اتر دی ہیں خیر میں اپنا ہی اتر دوں گا کون سٹینٹ فیلا ہے چیتنائیں پیچھے سے جڑ میں پرورتن ہو رہی ہیں چیتنتا میں جڑ چیتن بن رہا ہے روچ گتی شروع ہے جڑ کی چیتنتا میں پرورتت ہونے اور چیتنتا کی مانس کے جامعے میں آنے کی اور مانس کے جامعے میں آ کر مقت ہونے کی اب مقتی کی تعداد بہت کم ہے اور جڑتا سے چیتن کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے یہ کارن ہے جن سن کھ بڑھ جڑ چیتن روز بن رہا ہے لیکن چیتن تا کی اب ستھا میں آئی ہوئی consciousness مقت نہیں ہو رہی ہے یہ ہی مشکل آ جاتی ہے یہ ہی کارن ہے جن سن کھ بڑھ تی بابا نانک نے کہا کوٹ میں کوئی ایک چلت ہے کوٹ چلت ایک پہنچ چلت ہے تو پھر جن سن کھ نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا بابا پوائنٹ جنگ چر آ جاتا ہے جہاں مقت مل سکتی ہے مہانس جامعے میں وہاں آ کر کوٹ چلتے ایک پہنچ چلتا ہے کروڑوں چلتے ہیں لیکن مقت ایک ہوتا ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا جن سن بڑھے گیا جن سن بڑھنے کا یہ کر ہے جڑ روج چیتن میں پرورتت ہو رہا ہے اور روج منوشی کا جامعہ اسے مل رہا ہے یوگ ہو رہا ہے لیکن منوش آگے لبریٹ نہیں ہو رہا منوش میں شریر ہوں میں من ہوں اس کلنگ نت سے آجاز نہیں ہوتا اتنے جن مو کی سن سکارت کیچڑ اس کے اوپر ہے وہ اس کیچڑ کو ہٹا نہیں پاتا اس لئے یہیں بنا رہتا ہے تو آتے تو کروڑوں ہیں چلتے کروڑوں ہیں مانس جنم مل جاتا ہے لیکن مکت نہیں ہو پاتے تو پھر یہیں بیٹھیں بہت سی چیت نائم جب سے اس سرجنہ کا نرمان ہوا تب سے یہیں بیٹھیں بہت اپرانی آدم یہیں بیٹھیں جن سنکھیا کے بڑھنے کا یہ کارنا ہے ایولیشن تو بہت ہے جیسے آپ یہ سمجھو اب ڈاروین کے حساب سی لگ یون سی لول بندر ملٹی سلول اور بندر بن گیا اور آدمی بن گیا آدمی بن گیا آدمی سے تو بہت جان نہیں سکتا داروین داروین لیول مانو مانو جان جان میں آنے کے یو گیا تو پھر وہ گھٹائے گا کیسے کون شیسن اس کو گھٹانے کا کوئی ڈھنگی نہیں ہے مانسک لیول کو تو ہم گھٹا سکتے آئی کو تو گھٹ سکتی آئنسٹین اگلے جن میں کم آئی کو کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں مطی مند بھی ہو سکتے ہیں لیکن کون شیسن اس کے گھٹنے کا کوئی اپائے ہی نہیں ہے نہ یہ گھٹتی ہے نہ یہ بڑھتی ہے بس وہاں رکھ گئی اب تو پہچان نا ہے وہ پی پائنٹ پہ آ کر جب چیتنتہ رک گئی تو اس پیک پائنٹ پر صرف اپنے آپ کو پہچان نا کہ میں ہوں بات تھوڑی سے گہ رہی ہے لیکن سر لہ اب پہچان نے میں بادہ بن جاتی ہے انیک انیک چیزیں ہمارے پیشلی جنموں کے سنسکار سنسکار مطلب ریپیٹیشن ہم نے کتنے جنموں میں دھوڑایا جس جنم میں ہم آئے پیڑ تھے تو ہمیں ایسا لگا ہم پیڑ ہے پتھر تھے تو ہمیں ایسا لگا بہت مائنر ٹائپ چیتنا ہوتی ہے پتھر کے اندر بھی ہوتی ہے جیسے جیسے چیتنا بڑھتی گئی ویسے ویسے پرکرطی نے ہمیں شریر ویسے ہی دے دی جیتنا بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور مانس کے جامعے تک آ گئے اس مانس کے جامعے میں آ کر آ تو گئی جنسن کے ابر گئی نہ لیبریٹ نہیں گئی ری کے نائز کرنے میں اسفل رہا اس کے کارن کچھ ہوئے دیکھ لیں ہمارے مارک درشق دیکھ لیں جو لحظ کچھ گنتی چنتی کے لوگ کہتے ہیں know thyself who are you self remembering کچھ گنتی چنتی کے لوگ تمہیں مکت کرنے کے پریاس میں لگے ہوئے ہیں باقی تو سب تمہیں کہانیا سنا رہی رام ہوا تھا کرشن ہوئے تھی ہوئے تھی بھی کیا کرے کیا کرے تم تو مکت رام کشن کی کتھائیں سن کے تو نہیں ہوگئے کتنی ہی جا کمار لوگ مکت تو تم اپنے آپ کو بہجان کر ہوگے کہ اکثر آخر ہم ہیں کون کتنا کچھ بھی کر لو جندگی میں کتنا بھی کچھ کر لو جا پتا پا پا پو جا فریاض اردا س لیکن مکت تو تم اپنے آپ کو جان کر ہوگے کہ واسط میں میں کون جب اتنی جندگانیوں کا repetition یعنی کہ سنسکار ٹوٹے گا اور تمہیں پہلی دفعے پتا چلے گا کہ یہ تو کچھ تھا یہ کچھ میرے ہیرے کے اوپر جمع ہوا تھا واسط میں میں ہی رہا واسط میں یہ کچھ ہے اور یہ کچھ پرکرتی ہر جنم میں تم سے چھوڑوا لیتی ہے چھوڑ دو اس کو یہ جنم بھی بیکار گیا تو پھر پھر سے اسی ککشہ میں جا کے پھر بیٹھ جاؤ لیکن جو وقتی نے پی اچڈی کر لی اگر کوئی بدhu اسے یہ کہے کہ تم اگر ایسا کرو گے ایسا کرو گے ایسا کرو گے ایسی ڈی سے کوئی کہے اگر تم شراب کی ہوگے تو اگلے جنم میں تمہیں پرثم کلاس میں بٹھا دیا جائے گا تمہیں ٹین پلس ون میں بٹھا دیا جائے گا تو is it possible نہیں possible پی ڈی گری ہی ہے اگر وہ شراب بھی پھلے گا اگر وہ میٹ بھی کھالے گا اگر وہ کچھ ایسے ویسے کام بھی کر لے گا اگر وہ جیل بھی بھگت کے آ جائے گا تو اس کی پیش ڈی کہیں نہیں گئی ہے اس نے جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا وہ جب جیل سے بہار آئے گا تو اس کو پہلی دوسری کلاس میں نہیں بٹھا جائے گا وہ لگے گا تو ادھیا پگی اس کی گرو بتہ نہیں آپ چھین سکتے ہاں اس کے کرموں کا دن اس سے دے سکتے سمجھ بات بیتی اگر پاپ کرم کرتے ہے تو اس کا کرموں کا دن تو آپ دے سکتے ہوں لیکن اس نے جو پرتبہ کمالی جو پڑھ لیا جو ڈگریز لے لی جو اس کے بھیتر قابلیت آگئی اس کو کیسے گھٹا ہو گیا کوئی اپائے نہیں چیتنا جڑ سے چلتی ہے منوش کے شریر کے یوگ ہو جاتی ہے منوش کا شریر مل جاتا ہے اب یہ تو نرنتر ہو رہا ہے جڑ سے چلی پتھر سے چلی منوش کے جامعے یوگ ہو گئی آدمی کی سنکھا تو بڑھ گئی اور بھی جنور کی سنکھا بڑھ رہی ہے تمہیں ایسے مت سمجھ نہ کہ منوش کی ہی سنکھ یہ تو ہم گل لیتے ہیں لیکن ہمیں کیا پتہ کہ سمدر کے وطر بھی کون کون سا بڑھ رہا ہے یہ کیٹ پتنگ جرم چھوٹے چھوٹے کتنے بڑھ رہے ہیں گٹ رہے ہیں ہم نے کوئی گنتی تھو لہی کی اور یہ پرشن پوچھنے کی یوگ بھی نہیں یہ کھوپڑی کی خوز لہٹ ہے تو مانو جنم میں آگئے تو پھر بابا کہتے ہیں کوٹ نے چل تو ایک پہنچ آتا ہے اب یہ ہی کلیش ہو گیا اب چلے تو کروڑوں پہنچ بھی گئے مانس جامعے کے بیتر بھی پرویش کر گئے لیکن اگر تم لبریٹ نہیں ہوئے تم نے اپنے آپ کا illusion نہیں کھویا کہ میں اون اللہ اللہ کرتے رہو وہی کرتے رہو ست نام پچھ کرتے رہو گول کوڑ کرتے رہو بیٹھے ہی کیونکہ ریپوٹیشن کرتے رہو گے بس اور اسی مانس ریپوٹیشن کے کار تم ملجے بیٹھے ہوئے آج لبریشن کے رفتار بہت کم ہو گئی ہے اور لبریشن کے ڈنگ بتانے والے بہت زیادہ ہوگی کوئی آکاشی ریکارڈن کو بول رہا کوئی بیتر کے تل گنا رہا ہے کوئی پیچھلے جنموں کو گنا رہا ہے اگر پیچھلے جنم اس عورت نے دیکھ لیے ہوتے تو اس کے موں کے اوپر دو بارہ دیکھ تین منٹ ہوئے پڑے میں نے کہ کوئی خوشی نہیں اس عورت کے جی میں جب وہ تناب آتا ہے تو لوگوں سے پوچھتی ہوگی کہ میرے کوئی یہ سمسیار ہے How to live life happy life یہ بتانے والے لوگ جب ان کے شادی میری بات کو لنگ سے سمجھ لینا جب ان کی شادی ہو جائے اور جی وقت کے تھپیڑے جب اصل میں پڑے گے اصل میں ان پرکشاوں میں سے گزر نہ پڑے گا رام کی کثاؤں کو آج air condition room میں بیٹھ کر بیٹھ آئی تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی باپو کر سکتا کیا دکھت ہے کوئی بھی سب سے زیادہ فیس لینے والا رام کی کثاؤ کہ سکتا ہے کیا دکھت ہے لیکن رام کا جی اور سرکم سٹینس وہ سارے سرکم سٹینس کے وطر جب رام گرے رگو کا وچن بھی صحیح رکھنا ہے پران جائے پر وچن جائے پتا کی آگیا کا پرن بھی کرنا ہے اور پتی دھرم بھی نہ بھانا ہے براتری دھرم بھی نہ بھانا ہے بھائی نے کہا میں بھی چلوں گا اچھا بھائی پتنی نے کہا میں تو آپ کے ساتھ رہوں جب ایسی عوستہ سچ مجھ آئے گی سرکمسٹینسز ہی بنیں گے کالے میگ چھائیں گے آپ کے اوپر جب آپ ان دشاؤں میں آؤ گے تو پرکشہ ہوگی how to live life happily یہ فیس لے کر دس لاکھ رو بیٹے گھر سے گھر پہ بیٹھ جانا اور اس سے تو اب کچھ بھی کرلو سکول چلالو ہسپیٹل چلالو کینسر کے ہسپیٹل بنوالو کوئی فرق نہیں بڑے تو مارا میں نہ ٹوٹا رہے تم وہی رہے تم وہی شاستری جی رہے تم وہی کسوری رہے تم وہی باغت گیتہ کے کتھا با چک رام کتھا کے کتھا ہوا چک رہے تم کبھی اصل چیز تم نے نہیں دیکھی باہر باہر کے آورن تم بدلتے رہے تو لاکھ آورن بدلو صبح سے سام تک تم چار بار کپڑے بدلتے ہو ہزار بار بدل لے کوئی فرق پڑتا ہے تم بدلتے ہو کپڑے بدلتے ہو چار بار بدلتے ہو ایک بار بدلتے ہو چار مہینے میں ایک بار بدلتے ہو اس سے فرق پڑے گا تم نہیں فرق پڑے گا بس ایسا ہی تم آورن کو بدل لے ہو سو دس لاکھ کی بیس لاکھ کی پچاس لاکھ کی کروڑ روپے کی فیس لے کے ایسی رومز کے اندر اچھے کھانے کھا کر رام کی کتھا میں آنسو بہانا بڑا آسان ہے کرشن کی کتھا میں تالی بجانا بڑا آسان ہے تمہارے چہرے پہ جو خوشی اور رونک آتی ہے وہ رام کتھا کی نہیں آتی کرشن کتھا کی نہیں آتی وہ وہ کروڑ روپے کی بیس لاکھ کی دس لاکھ کی آتی جو تمہیں اس کی ایو جو ملنے گے ہمارے چہرے پہ وہ نور نہیں آتا جو بابا نان کے چہرے پہ نور آیا جو بدھ کے چہرے پہ آیا جو شانتی مہاویر کے چہرے پہ آئی وہ تم تمہارے اوپر نہیں آئی جو کبیر گاتے ہیں جو کبیر سمجھاتے ہیں کہ تم مروگے گاتی تو کشوری بھی ہیں قسم وعد پیار وہ پاس سب بات اور گاتے کبیر بھی ہیں لیکن بنیادی فرق ہے سائیک کالوجیکل سرکمسٹینسز کریٹ کر لینا کبیوں کا کام ہے کتھ بچکوں کا کام ہے آنسو سے بھی آتے جھوٹے نہیں آتے لیکن کیا ہوگا ان لوگوں کو اگر سچ میں وہ کنڈیشن آ جائے تو کتھا تو رام کی سناتے بھر ہاں آو ٹو لیو لائف ہیپیلی یہ بھی بتاتے ہیں اور وہی لوگ بتاتے ہیں ہاو ٹو بیلی نیر کیوں بننا ہے بھائی یہ ان کو بتا یہ بھی کہیں گے کیونکہ بھیلی نیر بننے سے تم سکھی ہو جاؤ گے تو یہ بتاؤ کہ رتن، ٹاٹا، ہمبانی، اڈانی سکھی ہو گئے تم کہو گے ہاں سکھی ہو گئے دکھو کتنی شاندار اور شاکڈار رکھیا ہے ہیرے جوہرات، مانک، موتی، رتن، جڑیت، وستر بہن رکھیا اتنا پیسہ ہے، اتنے نوکرچہ پر کام کرتے ہیں تو یہ سکھ ہے کیا، یہ سکھ ہے تمہاری نشانیاں گلت ہیں تمہارے لکشن پہچاننے کے ڈنگ گلت ہیں یہی کرشن کہتے ہیں، میں بار بار تمہیں یاد کراتا ہوں تم کہتے ہو اس کے پاس دھیروں کپڑے ہرماریوں گری پڑی ہیں، سارا گھر پر پڑا ابھی پران چھوڑ جائیں، کیا کرے گا اس کپڑے ایلوزن کیسے قتم ہوگا، ایلوزن بھنگ ہوگا اپنے آپ کو جاننے سے کپڑے چاہے آپ کے پاس ایک جوڑی ہی ہو وہ بھی نہ ہو، مہاویر تو نگ نہیں ہو جاتے ہیں اور وہ کیول کی پرابتی کر کے نگل ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جوڑی کپڑا ہوتا ہی ہے تو پھر کپڑے تو پرمان نہیں اس بات کا کہ تمہارے پاس ہے کہ تمہارے پاس سارا گھر بڑھا پہ اور تمہارے پاس دھن جو ہے اس کا ہونا بھی تو بھی لینئر، ملینئر بننا بھی تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تم بھرم سے مکت ہو گئے ہو اوہ اب بیسک پائنٹ بول دی سچی خوشی ملتی تب ہے جب آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے کون سا بھرم who am I یہ بھرم ٹوٹے منا اس کو آپ انڈرلائن کر کے اکھبار کے اوپر لگا کے نہ سفید کاغج کے اوپر لگا دو چپکا لینا اپنے گھر کتنا ہی پدارت کمالو گھر بھر لو سامان سے بینک بھر لو کھجانوں سے ریجسٹریز کرا لو ساری دھرتی کی لوکرز میں رکھ لو دیرے موتی مانک زوہر یہ پہن لو سونے کے جوتے پہن لو لیکن کھا تو سونے نہیں پاؤ گے کھانا تو تمہیں آنے ہی پڑے گا بوجھے نہیں پڑے گا جب تک بھرم نہیں ٹوٹا تب تک تم ہیپی لائف جی ہی نہیں سکو گے اور یہ ہی تمہیں سکھاتے ہیں نہیں موٹیویشن سکھاتے ہیں اسی لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ نقلی موٹیویشن سکھاتے ہیں اب میری بات کو دیان سے سنوے ایک دن پاگل ہو جائیں گے یا پاگل کھانے میں جمع کرانا پڑے گا ان کو ایک فلم دیکھے تھی میں نے شاید اس کا نام دو بندن تھا ایک نرس ہوتی ہے وہاں پر پیشنٹ آ جاتے ہیں مانسی کا تناب سے لوگ تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ پاگلپن کا شکار اور بڑی سیوہ کرتی ہے وہ نرس جس کی سیوہ کرتی ہے تم آتی ہے پھر آتی ہے نہلاتی ہے کپڑے ڈلواتی ہے کھانا کھلاتی ہے اس سے پریم ہو جاتا ہے جب پریم ہو جاتا ہے تو وہ تو مہو پاس میں بند جاتی ہے اور جس کی سیوہ کرتی ہے وہ مریج ٹھیک ہو کر اپنے گھر چرائے جاتا ہے اب اس کا من ٹوٹ جاتا ہے وہ تو لگا بیٹھی پھر دوسرا آ جاتا ہے اس سے لگا بھو جاتا ہے موہ ہو جاتا ہے بہت بات گہری بول رہا ہوں سمجھتے جانا پھر اس کو بھی نہلاتی دلاتی ہے کپڑے پہنواتی ہے بیل چیئر پہ بیٹھ کے گھوماتی ہے کھانا گھلاتی ہے پھر اس سے بریم ہو جاتا ہے موہ ہو پاچ میں اس کے بند جاتی ہے پھرانے کو بھول جاتی ہے ہو چلا گیا کہ پادل سے کیا پریم کرنا ہوتا ہے اور پھر جو دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو کے تو بھئی گھر ہی جانا ہوتا ہے جیسے کوئی آسپیٹل میں مریض داخل ہو جائے اور نرس اس کے پریمہ پر جائے تو آسپیٹل اس کا گھر نہیں ہے بہت وہاں سے بماری کے کارنایا ہے اور وہاں سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر جائے گا پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے جب گھر چلا جاتا ہے اس کو صدما لگتا ہے پھر تیسرا آ جاتا ہے ایسے ہی کہانی چلتی ہے اور انڈ اپائٹل میں کیا دکھلاتے ہیں سکرین میں کہ وہو نرس دس نمبر کی ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں سبھی مریض جن کا وہ پائے کرتی ہے جن کا وہ کیور کرتی ہے کانہ کلاتی ہے دوائی بوٹی دیتی ہے نہ ہلاتی ہے نئے کپڑے پنواتی ہے کھلاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے ہیں اور دی اینڈ کیا دکھاتے ہیں کہ اس دس نمبر ویل چیئر پر وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں یہی تمہارا حال ہے موٹیویشنل سپیکر کا یہی حال ہے پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تُم کی تُم کرشن نہیں ہوں کرشن کبھی پاگل نہیں ہوں کرشن موٹیویشن سپیکر نہیں ہے کرشن یتھارت کو جانے والے بدھ پرشن انہیں پتہ ہے کہ میں من ہو ہی نہیں میں شریر ہو ہی نہیں لیکن آپ کے موٹیویشن سپیکر کا بھی یہ بھرم نہیں ٹوٹا illusion نہیں ٹوٹا اس لئے میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں کہ یہ ایک دن جگڑے میں فسیں گے یہ فساد میں فسیں گے یہ کوٹس میں جائیں گے یہ چکر لگائیں گے یہ دعوے دکھتے ارے بھائی تم کو تو مکت کر رہے تھے تم کو تو اپدیش کر رہے تھے جب وہ خود کے اوپر پڑی جب رام کے اوپر سنکٹ آیا بنواس ملا تو یہ بھرل بھرل آنسو پر آتا ہے اور جب خود کے اوپر ویسا ٹائم آئے گا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا اور ایسا ٹائم سب کے اوپر آتا ہے کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مصص دھن اکٹھا کرنے کے پرلوہر میں تم یہ اوٹ پٹانگ سندیش دے رہے ہو کہانیاں سنا رہے ہو کتا ویشن کر رہے ہو کرشن گئے گئے رام گئے گئے تم نے سکھانا کیا ہے ادھیاتمک گرو یہ سکاتا ہے کہ واسطہ میں تم ہی رام ہو تم ہی کرشن کبیر بھی تم نانک بھی تم سب تم ادھیاتمک گرو یہ سکاتا ہے اور جو نکلی گرو ہے وہ رام کے چرطر کا ورن کرتا ہے کرشن کے چرطر کا ورن کرتا ہے جبکہ چرطر کا ورن کرنے میں ایلوزن نہیں ٹوٹتا ہے بھرام نہیں ٹوٹتا ہے اور جب تک بھرام نہیں ٹوٹتا تو تم خوش جیون جی نہیں سکتے یہ ایک اٹھچن ہے یہ کانٹا ہے جیسے میں کہوں کہ جب تک کانٹا نہیں نکلتا بھائی تب تک درد نہیں چیز نہیں کم ہوگی درد نہیں مٹے گا کتنا ہی تمہیں کانیاں سناتے رہے مہا پرشوں کے اپدیش دیتے رہے کتھا واشن کرتے رہے وہ کرشن کی گیتہ ہو یا یوگ بشیشت ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا کانٹا چوبہ ہی ہوا ہے تم بول جاؤ گے تھوڑی دیکھتے پرسنگ تھوڑا میٹھا ہوگا تم اس بہاو میں بہ جاؤ گے لیکن جیسے ہی وہ پرسنگ سماعت ہوگا کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتہ کہنے پیسی لیے اور وہ تو ہیلیکاپٹر پہ اوڑ جائیں گے لیکن آپ کا کانٹا تو چوبہ رہ گا نا تو سچا گرو آپ کا وہ کانٹا نکال دیتا ہے اور نقلی گرو آپ کو بہل آتا ہے آپ کے دل کو بہل آتا ہے بس دونوں میں جائشو فرق ہے تو میں کہتا ہوں موٹی ویشن سپکر ایک دن یا تو ارد پاگل ہو کر وکشپ تو وستہ میں یہیں پھریں گے یہاں پاگل جیادہ پاگل ہو کر پاگل کھانے میں جمع کرانے پڑے گا ان دونوں میں سے کوئی ان کا ہشور ہونے والا ہے یہ جو موٹی ویشن سپکر کشوریاں ہیں جب ان کے اوپر صحیح پڑے گی تب بتا چلتا ہے گیان کھوپڑی تک تھا جہا گیان آتما میں اتر گیا تھا نہ ہنتے ہنیمانے شریرے کہنا تو بڑا آسان ہے میں نے جیپور کی کہانی سنائی ایک وقتی کہتا کہ پاگل وقتی ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے سمبودھی کو پرابط ہو گیا سمادھی مل گئی تو بابا آپ پہجان سکتے ہو لکشن ہاں ہاں بلکل پہجان سکتا ہوں تو میں نے جب ریوالور دکھایا تو پھر بابا جاتے ہیں اور رہنگے اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پریا سرط رہنگے اپنی دلیل لینے میں نے آپ سے بہت بار کہا کہ جب کوئی میرے سے کاکھ میں کوئی کتاب لے کے آ جاتا ہے آؤ بابا بحث کرو میں اس کے پاہ ہاتھ لگا لگتا ہوں کہ بھئی تم جیت گئے آپ کی منشاہ پورے کی یہ دیتا ہوں وہے جس کے بابت بحث کرنے آئے ہو اس کے بابت بحث ہوئی نہیں سکتی اس کو جانا ہی ہی نہیں جا سکتا نہ تو آپ نے جانا نہ ہی میں نے جانا پھر بحث کس چیز کی کریں اور جس نے انبھو کر لیا کیونکہ وہ جانا نہیں جا سکتا وہ انبھو کیا جا سکتا ہے تو جس نے انبھو کر لیا وہ اس بچڑے میں نہیں پڑتا کہ ساست راست کرے کیوں کرے سرط کلاری بھائی مطواری مدوا پی گئی مدوا پی گئی بین بولے سرط کلاری بھائی مطواری مدوا پی گئی بین بولے مدوا پی گئی بین طولے وہ کیوں بحث کرے وہ تو کہے گا بس مجھے گٹک لینے دے پھر کریں گے بات دو کٹ پلا دے سکیا دو کٹ پلا دے سکیا با با میرے تیروں ڈ دے دو کٹ پلا دے سکی یہ پوتھی کی بکواس بادویں کریں گے مجھے گٹک لینے دے تم سے بکواس کیوں کرے گا تم سے شاست رت کیوں کرے گا اس میں کوئی تگمہ جیت نہیں اس نے کوئی بھارت رت 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 کسی ڈگری کا کسی سنمان کا وہ محتاج نہیں اسے اتنا سنمان مل گیا کہ وہ سرشتی کا رچائتہ بن گیا اسے اتنا سنمان مل گیا اور اس سے زیادہ آپ کام نہ کرو بھی کہ زیادہ سے زیادہ منوش ان تین چیزوں کی کام نہ کرتا ہے سب کچھ میرا ہو جائے سب کچھ اس کا ہے سرب شکتی مان ہے وہ سب میرا ہی گنگان کریں سب اس کا ہی گنگان کرتے ہیں دیکھ یہ تاری یہ چاند یہ ستار یہ سورج یہ نکلتے ہیں نقش اکاش میں جتنا بھی کچھ ہے ہوائی چلتی ہیں اس کا ہی نام لیتے اس کا ہی نام گنجار ہو رہا ہے ہر وقت کائنات میں یہ سناتا اس اس کی ہی کہانی کہتا یہ بیتر سے انکار کی پرسفٹت ہوئی جرنے کی نات سے اس کا ہی نام اچارت ہوتا ہے رات کو جلتے ہوئے آسمان میں تاروں کے دی پک اس کی ہی تو آرتی اتارتا ہے اور یہی تین چیزیں تم چاہتے تم چاہتے میں سب کچھ جان اس چینل چینل پہ آ چاہتے پھر تیسرے پہ آ چاہتے ہو ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بتلانے کو نہ میرے پاس کچھ ہے نہ کسی کے پاس کچھ ہے کیوں کیونکہ بتلائی جان نہیں سکتا تو بتلائیں کہ کیا کھا آپ کو بتلانا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان رسیل شبدوں سے آپ کی دھارا بھی جیون کی مر جائے کسی طرح اور مر جائے اور آپ بھی بابا کی طرح گن گن آنے لگو آپ بھی کبیر کی طرح رسیل بجن گانے لگو لگو یتن آخر خاک مل گو 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 کح فیرت کح فیرت مغ رو ری مے کح فیرت مغ رو ری مے من رو لگو می رو را لگو میروں راں فقیری میں فقیری میں منڑ لگو میروں راں جو سکھ پائو رام بھجن میں جو سکھ پائو رام بھجن میں جو سکھ پائو رام بھجن میں جو سکھ پائو راں فقیری میں منڑ لگو میروں راں جو گٹکنے میں سواد ہے وہ ساسترات میں کن ہیرا پایا گانٹ گٹیا ہے سامنے جام کا پیالہ بھرا پڑا ہے کون ساسترات کرے گا ساسترات وہی کرے گا جو مرک ہوگا سمجھدار تو گٹک جائے گا وہ کہیں گے پہلے مجھے پی لینے دیں جام چھلک رہا ہے تم اس پوتھی کو بگل میں دباؤ جل پان کرو اور یہاں سے جاؤ ساسترات کیوں کرے گا کیا پروز ہے ہاں بجائیں مدد پہ کیوں پڑ رہی ہیں یہ آتمائیں جنسنکھیں کیوں پڑ رہی ہیں پیچھے سے آتی ہیں جڑ روج اپنی چیتنتہ کو بڑھا رہا ہے اور مانو جامے کی چیتنتہ کے پراروپ میں ڈھڑ رہا ہے اب منشہ تو بن گیا لیکن لیبریٹ ہوا نے ہس گیا کچھ پیچھلے سنسکاروں کی کارن چپکاٹ گئی نہیں کچھ مارک درشکوں نے گروہوں نے آپ کو رہا صحیح دکھلائی ہیں تو بڑھکے تھے اور بڑھکے ہی رہ گئے اس لئے بابا کہتے ہیں کوٹن میں کوئی ایک چلاتا ہے جڑ سے چیتنتہ کی جاترہ تو کروڑوں کرتے ہیں اور جب مانس کے جامے میں پہنچ جاتے ہیں تو کوٹن چلت ایک پہنچتے ہیں لیبریٹ کوئی کوئی ہوتا ہے جو کھو دیتا ہے اپنی آئیڈنٹیٹی کو جو نقلی اتنے جنموں سے پیدا کی ان سنسکاروں کو ان چپکہٹوں کو ان برہموں کو کہ میں ہوں گا اور میں نے اپنے پچھلے پروچنوں میں آپ کو بہت بتایا کہ جرہ ساکشی ہو کے دیکھئے یہ بول رہے ہو آپ یہ سن آپ رہے ہو یہ کھانا آپ کھا رہے ہو یہ رگوں میں جو کھوند اڑتا ہے یہ رگیں آپ کی ہیں یہ جو سریر بول رہا ہے جو بجن کا رہا ہے یہ جو ناچ رہا ہے جو آپ ہو اور آپ تو پیسے لے کے ناچتے ہو میراں تو پیسے لے کے ناچیں میراں کو کشبیتر سے اٹھا تھا اور اتنا رسیلہ تھا اور اتنا بھاو اتی ریک پون تھا اتنا آنندت تھا بھرا ہوا تھا وہ پیا اس نے جام چھلکہ ایسا کہ کھوماری دے گیا اور اس کھوماری میں سودھ بھد کھو گئے اور ناچی ناچی ایسی ناچی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا میراں کو پتہ نہ چلا کہ میں اس تری ہوں میراں کو پتہ نہ چلا کہ لوک لاج نبھانی ہے وہ مستی بھی کیا خاک جہاں اتنے بھی بھنک رہ گئی واقعی کہ میں اس تری ہوں کہ میں آتنا ہوں سب کھو جاتا ہے پہچان ہی کھو جاتی ہے بس تم ہو آند سروپ ہو مستی کے ساگر ہو استری ہو کے پرس ہو یہ بھان نہیں رہتا وہاں جاکا تو چلے تو بہت پتھر سے یاترہ چیتن تاکی ہوئی تو بہت لیکن لبریٹ نہ ہو سکے کچھ تو دنیا بڑی رسیلی تھی دن کمالو میلینیر بیلینیر ٹریلینیر بن جا اور کچھ خود کی نیت خرابت چپکے ہی رہنا چاہتے تھے کیونکہ بھوش سے ڈرتے تھے یہ انجانی راہیں نہ جانے جو کمائے وہ بھی چھن جائے پھر کیا کریں گے انجانی راہوں پہ چلے میں ڈر بھی بڑھا لگتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں ساہس کی جرورت پڑے گی اور رام سے سیکھنا ہے تو ساہس سیکھو ڈیر سیکھو کرشن سے سیکھنا ہے تو کرونا سیکھو پریم سیکھو ساہس سیکھو ڈیر سیکھو مرخ تو رہو گے کیونکہ بدھی مان تو تب ہی ہوگے جب تم سویم کو جانو گے وہی سیانہ کبیر نے یہی کہا ہے سبھی سیانہ ایک مط مرخ اپنوں اپنے انیسا تم مرخ ہی رہنے والے ہو اور اسے لئے جنسنکھیں اتنے بڑھ رہے ہیں اگر تم پار نہ لگو گے چپ کہہ ہی رہو گا ہیوی کول کی طرح تو پھر جنسنکھیں نہیں بڑھے گے تو اور کیا بڑھے گا اگر تم پیدا کرنا بند کر دوگے تو ان آسمان کے بھتر گھومتی رہیں گے وہاں کہیں نہیں جائیں گی جب آپ کو دی بچکشو مل جائے گا آپ دیکھو گے آپ کے بیچ میں سے گزرتی ہیں لاکھوں کروڑوں منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے ویترچیر گے نکل جاتی ہیں کیا کرو گے آپ illusion کو توڑو یہی آپ کا لکش ہے کتھائیں مت سنو وقت کم ہے کیونکہ آگے آگے اندھیرہ زیادہ لگتا ہے ابھی تو کچھ روشنی ہے لیکن ہے تو جبنوں جیسے ہی لیکن کچھ ہے تو اس جگنوں کی روشنی میں بھی آپ کچھ کر سکتے ہو لیکن آگے تو جگنوں کی روشنی بھی مٹتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے تو اس بھرم کو توڑو میرا کی مستے میں آ جاؤ کبیر کی سورتی میں آ جاؤ بابا نانک کی کھوماری میں آ جاؤ بُدھ کے جیان میں پرویش کر جاؤ مہاویر کے کیولے میں چلے جاؤ اور بھول جاؤ گے کہ تم آدمی ہو تم عورت ہو تم بدھی مان ہو تم برامن ہو تم کشتری ہو تم بیش ہو تم شدر ہو سب بھول جاؤ اُس کھوماری تک مہنچو جہاں جا کر سارے وید نشٹ ہو جاتے ہیں بُدھ کے جیون کی ایک گٹنا بُلماشی کی رات چمک رہا ہے چندرم پوراں یوبن کے اوپر اور بُدھ بیٹھے ہیں ورکش کے چھایا تر لے کسی کی آہٹ ہوتی ہے کوئی دھوڑے جا رہا ہے ارد راتری کا وقت ہے پگ دھونی کی آہٹ پڑتی ہے کانوں میں اور دور چلا جاتا ہے وہہ وقتی تھوڑی دیر کے بعد دو چر وقتی اور آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں وہ ڈاکو تھے ہیں اور انہوں نے کسی اس طریقہ اب پہرن کر کے لے کے آئے تھے بدنیتی کے ساتھ تھے اس نے اس کے سارے وستر اتار لیے تھے کسی طرح موقع پکر وہ اس طریقہ بھاگ گئی تھے بُدھ سے پوچھیں لگے مہاتمہ آپ نے یہاں سے کسی نگن عورت کو جاتے ہوئے دیکھا ہے بُدھ نے دیرے سے آنکھ کھولی بولے گیا تو کوئی ضرور ہے آہٹ تو کانوں نے سنیا بَنَق تو پڑی ہے کانوں میں آنکھوں نے کچھ درشی بھی دیکھا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جو گیا ہے میں نگن تھا یا وستر دھارن کرتے تھے اور وہ کوئی اسری تھی یا کوئی پرش تھا یہ مجھے نہیں پتا ہے اگر من میں واصنہ نہ ہو تو اسری پرش کہاں نظر آتا ہے اگر من میں واصنہ نہ ہو کہ نگن ہے کہ وستر اوڑے ہے یہ کہاں کون جانے گا کون دیکھنے کی چیشتھا کرے گا تم جان بوجھ کر آنکھیں گڑاتے ہو تو تم دیکھنے کی چیشتھا میں سالگن ہو اس لئے تمہارا بھرم نے ٹوٹ باتا ہے تم باہر کی وستوں کو دیکھتے ہو نہارتے ہو گوھر سے اپنے وطر کبھی گوھر سے نہارنے کی چیشتھانے کی کہ تم ہو کون بس اسے ہی پہچان جاؤ یہ ہی میرا نو ورش کا آپ کو سنوش ہے تن باتا